سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیوں کا مسافر وقت کی کہانی صدیوں کے مسافر کی زبانی عزل سے عبد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیدہور کی داستان مصنف ایم اے راحت اپیسوڈ ایٹی تری شام ہو چلی تھی جنگل کی اصل زندگی کا آغاز رات کے وقت ہی ہوتا ہے جب سارے جنگلی جانور اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں اور پانی پینے کے لیے نکلتے ہیں جنگلی درندوں کے نکلنے کا بھی وقت وہی ہوتا ہے اندھیرہ شروع ہوتے ہی کیامپ کے چاروں طرف ایک تیز علاؤ روشن کر دیا گیا لوگوں نے لکڑیاں کٹ کٹ کر پہلے ہی کافی میغدار میں جمع کر لی تھی اور جنگلی درندوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی تھا کہ پورے کیامپ کے گرد ایک علاؤ روشن کر دیا جائے تاکہ کوئی جانور کیامپ کے قریب تک نہ آئے تمام جانور آگ سے بہت ڈرتے ہیں اور آگ کے قریب آتے ہوئے گھبراتے ہیں چنانچہ پورے کیامپ کے گرد آگ روشن کر دی گئی اور سب لوگ کیامپ کے اندر آرام کرنے لگے تھی اس بات کا خاص احتمام کیا گیا تھا کہ علاؤ میں اتنی لکڑیاں موجود ہیں جو ساری رات جلتی رہیں اور بوجھ نہ جائیں آہستہ آہستہ سب لوگ سو گئے لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی میں جنگل میں سے آنے والی طرح طرح کی آوازوں کو سن رہا تھا اور ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کافی رات گزر گئی کیامپ میں موجود سارے لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے صرف میں ہی تھا جو جاگ رہا تھا جو اپنی طویل زندگی کے نشیب و فراس پر غور کر رہا تھا اور پھر اسی عالم میں نجنے کب میری آنکھ لگ گئی نجنے میں کتنی دیر تک سوتا رہا لیکن پھر ایک ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی دور آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی کیامپ میں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی میں آنکھیں مل کر ہوشیار ہو گیا تھا کیونکہ میرے حساس کانونی کوئی بہت دھیمی اور بہت ہلکی آہٹ سنی تھی ایک مدت تک دنیا کے مختلف جنگلوں اور بالخصوص افریقہ کے جنگلوں میں رہنے کے بعد میری حصیات کافی بیتار ہو گئی تھی اور میں ان آوازوں کو بھی سننے کی صلاحیت رکھتا تھا جنہیں تمام آدمی تمام حالات نہیں سن سکتے تھی میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک طرف کا علاؤ بلکل بوجھ گیا تھا اور ادھر آگ بلکل موجود نہیں تھی اور اس کے بوجھے ہوئے علاؤ کو شاید پھلان کر ایک چتکبرے رنگ کا بھاری بھرکم اور خوفناک چیتا اندر داخل ہو گیا تھا شاہ ماربودس لکڑی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے پلنگ پر سو رہا تھا جس کے بائے بہت چھوٹے چھوٹے تھی اس کے پلنگ کے برابر دائیں طرف ایسے ہی ایک پلنگ پر آزوب سو رہا تھا اور شاہ ماربودس کے بائیں طرف والے پلنگ پر شہزادی آرینہ محوے خواب تھی چیتے کو دبے پاؤں آگے بڑھتا دیکھ کر میں ایک دم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا چیتا آہستہ آہستہ اور اتمنان سے قدم بڑھاتا ہوا سیدھا شاہ ماربودس کے پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کا نشانہ ماربودس ہی کی طرف ہے چیتے کی چالاکی اور مکاری مشہور ہے وہ اس قدر دبے پاؤں اور اتنا آہستہ چلتا ہی کہ کسی کو اس کی ذرا سے بھی آہٹ سنائی نہیں دیتی اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ اور چھپ کر حملہ کرتا ہی چیتے کے متوقع حملے سے شاہ ماربودس کو بچانے کی غرض سے مجھے بھی چیتے ہی کا ساتھ درز عمل اختیار کرنا تھا میں نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے پلنگ پر سے اترا اور بالکل دبے پاؤں چلتا چیتے کی آئین پیچھے جا پہنچا اور چیتا بھی اب تک میری موجودگی سے بے خبر تھا لیکن پھر اچانک شاید اس نے میری بوز سونگ لی کیونکہ ہوا میری طرف سے چیتے کی طرف چل رہی تھی چیتے نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ساتھی وہ بڑے زور سے تہاڑا اور اس بار اس کی آواز سن کر مربودس آزوب آرینہ اور کئی دوسرے محافظوں کی آنکھیں کھل گئی تھی سب سے پہلے آزوب نین سے پوری طرح چونکا اور اس نے جو منظر اپنے سامنے دیکھا وہ اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور پلنگ سے نیچے کود گیا اس اسنا میں شاہ مربودس بھی پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خونخوار دھاری دھار چیتا اس کے بستر کے پاس کھڑا ہی اور اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہی اور چیتے کے برابر میں کھڑا ہوں میں بالکل نہتا ہوں اور میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے شاہ مربودس نے محافظ کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن وہ خود بھی اتنا زیادہ پریشان اور حواز باغتا تھا کہ اس کے مو سے چیخ تک نہ نکل سکی تاہم اس نے کافی حمد سے کام لیتے ہوئے اپنے سرہانے سے اپنی تلوار اٹھا لی اور قریب آتے ہوئے چیتے کو دیکھ کر اس پر ضرب لگانے کی کوشش کرنے لگا لیکن قبل اس کے کہ شاہ مربودس چیتے پر کوئی ضرب لگا سکتا چیتے نے اچھل کر اس کے بازو کو اپنے مو میں دبانے کی کوشش کی لیکن میں چیتے سے زیادہ پھرتیلا تھا آنے واحد میں میں نے اپنے دونوں ہاتھ چیتے کے مو میں گھسیڑ کر اس کا مو چیر دیا اور شاہ مربودس نے جلدی سے اپنا ہاتھ باہر کھینچ لیا یہ سارا واقعہ اتنی تیزی سے اور آنن فانن پیش آیا تھا کہ دیکھنے والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہی شاہ مربودس کو تو اصل ہوش میں اس وقت آیا جب اس نے یہ دیکھا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پوری طرح چیتے کے مو کے اندر گھسیڑ رکھے ہی میں پوری قوت سے اس کا مو چیر رہا تھا چیتے کے مو سے عجیب و غریب غرہتیں نکل رہی تھی اور وہ پوری طرح چیخ چلا رہا تھا لیکن میں نے اس کے پنجوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کی تھی آزوب اپنے پلنگ سے دور کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا چیتے کا مو پھٹا جا رہا تھا اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا شاہ ماربودس بھی حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فوری طور پر کیا قدم اٹھائی اچانک جیسے شہزادی آرینہ کو ہوش آ گیا اس نے لپک کر ایک تلوار اٹھائی اور اس طرح دوڑ کر آگے آئی اور چیتے کی کمر پر بھرپور وار کر دیا تلوار کی دیز دھار چیتے کی کمر کو کاٹی چلی گئی تھی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا اس اسنا میں محافظین اور سپاہی بھی جھاک کر وہاں آ گئے تھی اور ان میں سے بیشتر کے ہاتھوں میں ہتھیار تھی لیکن اب لوگوں کی مدد کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی تھی مینے اور آرینہ نے مل کر چیتے کا کام تمام کر دیا تھا محافظوں نے یہ منظر دیکھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ چیتے کو اس طرح حملہ کر کے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے شاہ ماربوتس اپنی جگہ سے اچھل کھڑا ہوا تھا وہ میرے نزدیک آیا اور میرے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دیکھنے لگا وہ اس بات کا یقین حاصل کرنا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر کوئی زخم تو نہیں آئی لیکن ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ بلکل صحیح اور سلامت تھی اور ان پر کوئی ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی ماربوتس نے ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا حیرت ہے فروز تم نے اس قدر بھاری بھرکم اور خوفناک چیتے کے موں میں اپنے دونوں ہاتھ دے دیئے تھی اور تمہارے ہاتھوں پر کوئی خراش تک نہیں آئی تم کس قسم کے انسان ہو یہ بھی ایک فن ہے حضور والا میں نے ان کی ساری کے ساتھ جواب دیا جانور کے موں میں ہاتھ اگر اس طرح ڈالے جائیں کہ اس کے دانت اپنی ہاتھوں کی گرفت میں رہیں تو پھر وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس کے دانت ہاتھوں کی مضبوط گرفت کے نیچے دپ جاتے ہیں کچھ بھی ہو لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے مربودس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ انوکھی بات نہیں دیکھی تم ایک واقعی لا جواب اور حیرتنگیز انسان ہو آرینہ تمہارے بارے میں جو کچھ کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی یہ شہزادی صاحبہ کی انعیت ہے میں نے دوبارہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ورنہ میں تو بس ایک معمولی سا سپاہی ہوں تم ایک معمولی سے سپاہی نہیں ہو شام مربودس نے کہا تم ایک عظیم و شان انسان ہو اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے اب تک تمہاری صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ نہیں اٹھایا بہرحال جب ہم شہر واپس جائیں گے تو میں تمہاری عظیم خدمت کا صلح ضرور دوں گا میں اس نوازش کے لئے آپ کا شکر یادہ کرتا ہوں میں نے کہا لیکن دراصل مجھے کسی سلے کی ضرورت نہیں آپ نے میرے لئے جو توصیفی کلمات کا اظہار کیا ہی میری عزت افضائی اور حوصلہ افضائی کے لئے وہی کافی ہیں میں آپ کی اس انعیت کا دل سے شکر گزار ہوں تم جس قدر بہدر اور حوصلہ مند ہو اسی قدر محذب اور شائعستہ بھی ہو شام مربودس نے مسکراتے ہیوے کہا تمہاری زبان اور تمہاری گفتگو میں اس قدر فساحت اور شیرینی ہے کہ میں نے بہت کم لوگوں کو اس انداز کی گفتگو کرتے دیکھا ہے میں صرف مسکرہ کر خاموش ہو گیا تھا شہزادی آرینہ بھی اپنے باپ کی ان باتوں پر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی لیکن عزت کے چہرے کا رن بتا رہا تھا کہ اسے یہ ساری باتیں سخت ناپسند گزر رہی ہیں اس نے میری تعریف اور توصیف میں ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا اور خاموش کھڑا کینا توز نظروں سے مجھے گھورتا رہا میں نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ایسے بھی شاہ ماربوتس اور شہزادی آرینہ گویا آزوب کے وجود کو فراموش کر چکے تھے شاہ ماربوتس نے اسی وقت حکم دے دیا کہ سارے محافظین کو بلایا جائے اور اس بات کا پتا چلایا جائے کہ کن محافظین کی غفلت سے علاؤ بوجھ گیا تھا اور چیتے کو اندر آنے کا موقع ملا تھا جو محافظ اس کے ذمہ دار پائے گئے انہیں سخت سزائیں دی گئی تھی اس کے بعد چند روز تک مزید سیرو شکار میں گزرے اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا اب رات کے وقت علاؤ جلانے کے علاوہ اس کے گرد باقیدہ مسلح محافظین کے پہرے کا نہائیت مناسب بندوبست کیا جاتا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کوئی محافظ اپنے فرض سے غفلت نہ بھرتے اس دوران شاہ ماربوتس کو ایک چیتے کا شکار کرنے کا موقع بھی مل گیا وہ چیتا ایک انچے درخت کی گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا بیٹھا تھا شاہ ماربوتس نے تیر کمان کی مدد سے اس کا شکار کر لیا اس چیتے کی خال کو بطور خاص اتار کر سمحال کر رکھ لیا گیا تھا شہزادی آرینہ نے بھی کئی جانور ماری لیکن بدقسمت آزوب کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا کہ وہ ایک خرگوش تک نہ مار سکا اور سخت مجبور رہا جلدی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کی آزوب کوئی خاص بہدر آدمی نہیں ہے اور وہ خطرات مول لینے سے خاص طور پر گھبر آتا ہے چند روز کے بعد ہم لوگوں کا قافلہ دوبارہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا خیمیں اکھار دیئے گئے کیام ویران ہو گیا اور شکارکہ ہم لوگوں سے خالی ہو گئی اب ہم لوگوں کا رخ دوبارہ شہر کی جانب تھا شہر میں پہنچنے کے ساتھی میں نے ایک بار پھر اپنے فرائض سمحا لیے اور شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کے سردار کے طور پر کام کرنے لگا تھا چند روز بات شاہ ماربوتس نے ایک دربار خاص کا اعلان کیا ایسا بہت ہی کم موقعوں پر ہوتا تھا عام دربار تو لگا ہی کرتی تھی لیکن دربار خاص کبھی کبھی لگتا تھا اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی بہت ہی خاص موقع ہوتا شاہ ماربوتس کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ دربار خاص کیوں لگایا جا رہا ہی اور اس کا کیا مقصد ہے سارے لوگوں میں اس کے بارے میں جا مگویاں شروع ہو گئی اور ترہا ترہا کی قیاس آرائیاں کی جانے لگی مجھے شاہ ماربوتس کی جانب سے پیغام بھیجا گیا کی میں خاص طور سے اس دربار میں شرکت کروں گو کہ میں شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کا سردار ہونے کی حیثیت سے دربار میں شرکت کا اہل نہیں تھا اس لیے مجھے اس بات پر حیرت ہوئی لیکن میں کچھ کچھ سمجھ رہا تھا کہ میری تلبی کا مقصد کیا ہے دربار کا دن ایک شاندار اور یادگار دن تھا تمام عمرائے سلطنت اپنی اپنی جگہ پر پروکار طریقے سے متمکن تھی آزوب بھی ایک طرف بلٹا ہوا تھا شہزادی آرینہ بھی سولہ سنگھار کی یہ دربار میں موجود تھی مجھے بھی بلٹنے کی ایک مناسب جگہ پر ایک نشیس دے دی گئی تھی اور میں خاموشی سے بلٹا ہوا تھا تمام لوگ دم سادھی شاہ ماربوتس کے انتظار میں اپنی اپنی جگہوں پر بٹھے ہوئے تھے اور شاہن شاہ کے آنے میں تھوڑی دیر باقی رہ گئی تھی بلاخر نقارچی نے شاہ کی آمد کا اعلان کیا تمام لوگ اپنی اپنی نشیستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چند لمحوں کے بعد شاہ ماربوتس پورے شاہنہ وقار کے ساتھ چلتا ہوا دربار کے اندر داخل ہوا اس وقت اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی بادشاہ اپنے تخت پر متمکن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی باقی تمام لوگ بھی اپنی اپنی نشیستوں پر بیٹھ گئے تھی اس وقت سلطنت کے تمام امیر وزیر اور رعوصہ دربار میں موجود ہیں شاہ ماربوتس نے سملی ہوئی زبان میں کہنا شروع کیا اور اب سب لوگ یہ جاننے کے لیے بیچائن ہوں گی کہ یہ دربار خاص کس لیے منقد کیا ہی بہرحال میں آپ لوگوں کو زیادہ تجسس میں مبتلا نہیں رکھوں گا اور جلدی آپ کو بتا دوں گا کہ اس دربار خصوصی کا مقصد کیا ہے شاہ ماربوتس چند لمحوں کے لیے رک گیا اور پھر اس کی نظریں جیسے میرے اوپر جم کر رہ گئیں پچھلے دنوں ہمارے شہر میں ایک نیا نوجوان وارد ہوا ہی جس کا نام فروز ہے شاہ ماربوتس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بہت کم معلوم ہے کہ یہ نوجوان کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے اور ہمیں اس بات سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ نوجوان کی دریافت کا سہرہ میری بیٹی شہزادی آرینہ کے سر ہے کہ جس نے اس کی بہدوری سے متاثر ہو کر اس کی داستان مجھے سنائی تھی اور میں نے آرینہ کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اسے اپنے محافظ دستے کا سرطار بنا لی پچھلے کچھ دنوں سے یہ شخص شہزادی آرینہ کے محافظ دستے کی سربراہی کی حیثیت سے کام کرتا رہا آپ لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ تقریباً آٹھ دس دن پہلی ہم لوگ شکار پر گئے تھی اور اس محیم میں میرے علاوہ شہزادی آرینہ سردار آزوب اور فروز بھی شامل تھی شکار کی اس محیم کے دوران فروز نے بہدوری اور جوامردی کے دو اس قدر محیر العقول کارنامے سر انجام دیئے کہ ہم سب لوگ دنگ رہ گئے تھی تم اس کا مینی اپنی زندگی میں اتنا زیادہ بہدور اور جری انسان نہیں دیکھا فروز نے ایک نہایت توانہ اور بھاری بھرکم جنگلی بھین سے کو دنے تنہا ہلاک کر دیا تھا اور یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو صرف کوئی غیر معمولی انسان ہی انجام دے سکتا تھا فروز کا دوسرا کارنامہ یہ تھا کہ یہ پہلے کارنامے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم اور لائق تحسین تھا کہ اس نے بڑے عجیب و غریب انداز میں میری جان بچائی اس کے بعد شاہ ماربودس نے تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کیا تھا جب رات کے وقت چیتے نے اس پر حملہ کر دیا تھا اور اگر میں بروقت اس کی مدد کو نہ پہنچتا تو وہ چیتہ اسے ہلاک کر دیتا شاہ ماربودس نے گو کہ یہ سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح شہزادی آرینہ نے تلوار اٹھا کر چیتے کے دو ٹکڑے کر ڈالے تھی لیکن میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی اور وہ یہ ہے کہ وہ آزوب کو بلکل ہی نظرانداز کر گیا تھا اس نے اس پورے واقعے میں آزوب کا کوئی ذکر نہیں کیا نہ اس کی بزدلی کا اور نہ ہی اس کی بہت دوری کا شاہ ماربودس واقعات کی تفصیل بیان کر رہا تھا اور حاضری نے دربار دم بخود بڑھے ہوئے اس کی تقریر سن رہی تھی اور سب کے چہروں اور آنکھوں سے زبردست حیرت نمائیان تھی ان میں سے بیشتر کی نظری بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی اور ان میں میرے لیے تحسین و آفرین کے جذبات تھے آزوب نے بھی دو ایک بار میری طرف دیکھا تھا لیکن اس کی نظروں میں میرے لیے نفرت اور حقارت کے علاوہ کچھ نہیں تھا البتہ شہزادی آرینہ کئی بار میری طرف دیکھ کر مسکر آئی آپ لوگوں نے میری باتیں غور سے سن لی شاہ ماربوتس نے اپنی دلچسپ تقریر ختم کرتے ہوئے کہا فروس اس وقت میرے اور آپ لوگوں کے سامنے دربار میں موجود ہے فروس نے میری جان بچا کر جو عظم خدمت انجام دی ہے میں اسے اس کا سلح دینا چاہتا ہوں وہ سلطنت کا جو بھی اہدہ مانگے گا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں یا اس کے علاوہ وہ جتنی بھی دولت اور ذرو جواہرات طلب کرے گا وہ بھی میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں فروس تمہیں جو چاہیے تم اپنی زبان کھولو جو کچھ تم مانگنا چاہوں مانگ سکتے ہو میں تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا میں شاہِ عالی وقار کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس بھرے دربار میں تمام لوگوں کے سامنے میری عزت افضائی کی گئی میں نے کہا میں بھلا آپ سے کیا مانگ سکتا ہوں آپ نے مجھے جو کچھ دے دیا ہے وہی میرے لیے بہت کچھ ہے یہ تمہاری سعادت مندی اور فرما برداری ہے نوجوان شاہ ماربودس نے کہا لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگو مجھے تمہاری خواہش پوری کر کے دلی مسررت ہوگی تو آپ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں مانگوں گا آپ مجھے دینے سے انکار نہیں کریں گی میں نے کچھ سوستے ہوئے کہا ہاں میں تم سے تمام لوگوں کے سامنے اس بھرے دربار کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں تم جو کچھ مانگو گی میں تمہیں عطا کر دوں گا اگر تم بڑے سے بڑا عہدہ بھی طلب کر لوگے تو میں انکار نہیں کروں گا شاہ ماربودس نے کہا اچھا تو میری آپ سے صرف ایک درخواست ہے میں نے رک رک کر دھیمے لہجے میں کہا اور وہ یہ ہے کہ آپ شہزادی آرینہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی سارے دربار میں جیسے سناٹا چھا گیا ہر شخص اپنی جگہ پر تمبخود بیٹھا ہوا تھا میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ جس سے ہر شخص حیران و ششدر ہو گیا تھا شاہ ماربودس جو ابھی تک میری تعریف میں ردب اللیسان تھا اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اس کے چہرے کی ساری نرمی اور شفقت ایک لخت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب قسم کی غزبناکی نے لے لی آزوب نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا اور خود شہزادی آرینہ میری اس بے باکانہ جورت پر حیران رہ گئی تھی گستاخ اچانک شاہ ماربودس بڑے زور سے دہاڑا اور سارا دربار کام کر رہ گیا تیرے اتنی جورت کیسے ہو گئی کہ تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی اگر میں نے تیری بہدوری اور حوصلہ مندی کی تعریف کی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تو میری عزت پر حملہ کرنے کی جسارت کرے نادان تو اپنی اوقات بھول گیا تو نے اس بات کو کس طرح فراموش کر دیا کی تو محض ایک معمولی ملازم ہے شہزادی آرینہ کا ایک ادنا محافظ اور تیرے جیسے سینکڑوں محافظ اور ملازم اس کے چشموں عبروں کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تیری زبان پر اتنی بڑی بات آئے گی اور ایسی گستا خرکت کرے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا بھتیجہ سردار آزوب شہزادی آرینہ کا منگیتر ہے اور وہی اس کا شوہر بنے گا کیا تُو سردار آزوب کی جگہ لے سکتا ہے تُو اپنی اوقات بھول گیا ہے بے وقوف نادان اور اس کے ساتھ ہی مارے غصے کے شاہ ماربوتس کے مو سے جھاگ نکلنے لگا تھا اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ سخت تیش کے عالم میں تھا اس نے ایک قہر بھری نظر میری طرف ڈالی اور دربار میں موجود سپاہیوں کو حکم دیا اسے فوراں گرفتار کر لو اور محل کے قیت قانے میں بند کر دو اس نے بھرے دربار میں ہماری توہین کی ہے اس نے ہماری انعیات اور نوازشوں کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اس لیے اسے سزا ضرور ملے گی میری گرفتاری کا حکم سنتے ہی شہزادی آرینہ کے چہرے پر بڑی پشے مردگی چھا گئی تھی لیکن آزوب کا چہرہ جیسے کھل اٹھا اسے یقین تھا کہ اب مجھے موجود سے کم سزا نہیں ملے گی اس طرح میرا قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے گا اور اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا میں اگر چاہتا تو اسی وقت سب کو مار پیٹ کر وہاں سے چلا جاتا اور کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا لیکن میں نے اس صورتحال کو اس طرح جاری رہنے دینے کا فیصلہ کیا کہ میں نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا اور کوئی مزاہمت نہیں کی کئی سپاہی بھیک وقت تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے آنن فانن مجھے رسیوں سے جکڑ دیا میں نے اپنے جسموں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور انہیں رسیاں باندھنے کی پوری آزادی دے دی انہوں نے کئی کئی بل دے کر میرے بدن کو خوب اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا تمام درباری جن میں آزوب اور آرینہ بھی شامل تھے اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے آرینہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھی اور آزوب کی آنکھوں میں حسد کی خوشی صورتحال ایسی تھی کہ آرینہ اگر چاہتی بھی تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی وہ بھرے دربار میں اپنے باچشاہ باپ کے سامنے موجود تھی اور ظاہر ہے کہ اس حال میں وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کی خواہ ہے یہ بات سن کر تو شام عربوتس اور بھی زیادہ غزب نہ کھو جاتا اور پھر وہ میرا ناجہ نے کیا حشر کرتا چنانچہ آرینہ نہایت افسردگی کے ساتھ خاموش ہو گئی سپاہیوں نے جلدی مجھے رسیوں سے باندھیا تھا انہوں نے اپنی دانست میں میرے مشکم بڑی کس کس کر باندھی تھی اور اگر میری جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو واقعی وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا میں نے خود بھی اس بات کی پوری کوشش کی کہ یوں ظاہر کر دوں کہ مجھے واقعی بے بس کر دیا گیا ہے مجھے رسیوں سے اچھی طرح جکڑنے کے بعد سپاہیوں نے ہدایت طلب نظروں سے شام عربوتس کی طرف دیکھا اسے فی الحال محل کے نچلے والے قید قانے میں لے جا کر بند کر دو شام عربوتس نے حکم دیا دو ایک روز کے اندر اندر میں اس کی قسمت کا فیصلہ کر دوں گا جہاں پنا ایسے غستاخ اور غیر محذب انسان کو جیل میں بند رکھنے کی کیا ضرورت ہے آزوب کہنے لگا اس نے جتنی بڑی غستاخی کی ہے اس کی سزا تو یہی ہے کہ فوراں ہی اس کی گردن مارنے کا حکم دے دیا جائے تاکہ اس کا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے مجھے تمہاری بات سے کوئی خاص اختلاف نہیں ہے آزوب شام عربوتس نے نرم لہجے میں کہا لیکن میں اسے گردن مارنے کی سزا نہیں دینا چاہتا یہ سزا تو اس کے لیے بہت معمولی ہے اور عام جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا ہے اس نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی سزا محض گردن مار دینا ہی کافی نہیں میں اسے بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ اس کے زندہ بچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن میں اس کی موت کو بھی ایک عبرتناک رنگ دینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھی اور آئندہ کوئی شخص اس قسم کی احمقانہ جرت کا مظاہرہ کرنے کی ہمت نہ کرے شام عربوتس نے بڑے پرغرور انداز میں کہا تھا سارے دربار میں ہر شخص مہرے بلب تھا کسی کی مجال تھی کہ زبان کھول سکتا شہزادی آرینہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھی لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجبور تھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی آزوب کے چہرے پر کھلے ہوئے گلاب اس کی دلی قیفیت کی غمازی کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں اس سارے ڈرامے پر ہس رہا تھا میں نے اپنی طویل زندگی اور ہنگاماقی زندگی میں نہ جانے ایسے ایسے کتنی گرفتاریاں دیکھی تھی اور نہ جانے ایسے ایسے کتنے شہنشاہوں اور بادشاہوں کو بھگوتا تھا ان لوگوں کی اوقات میرے سامنے کیا تھی اسے لے جاؤ شاہ ماربوتس نے کڑک کر حکم دیا اور محل کے قید قانے میں اس وقت تک بند رکھو جب تک کہ میں اس کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہ کرلوں اس کے ساتھی میں خصوصی دربار کے بھرخواست کرنے کا اعلان کرتا ہوں شاہ ماربوتس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی سارے لوگ اٹھ کھڑی ہوئے تھے شہزادی آرینہ نے ایک بار حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر دوسری طرف مو پھیر لیا وہ غالباً اپنے آنسو چھپانا چاہتی تھی سپاہی مجھے لے چلے اور میں نے حضب معمول کوئی مضاہمت نہیں کی میں ان کے ساتھ چل پڑا وہ محل کے وسیح حصوں سے گزرتے ہوئے ایک بالکل دور دراز گوشے کی طرف جان پہنچے یہاں ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ایک عرصے سے اس علاقے کی صفائی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی یہاں ایک کونے میں ایک پرانی سی عمارت کھڑی کی گئی تھی جو دیکھنے میں بہت ہی بدنما لگ رہی تھی اس عمارت کا ایک ہی دروازہ تھا اور وہ لکڑی کا بہت بھاری بھر کم دروازہ تھا اس پر دو پہرے دار متعین کیے گئی تھی یہ کسے پکڑ لائے ہو دونوں پہرے داروں میں سے ایک نے ان سپاہیوں سے پوچھا جو مجھے وہاں سے لے چلے تھے یہ شاہ ماربوتس کا قیدی ہے میرے ساتھ آنے والے ایک پہرے دار نے جواب دیا اس نے بھرے دربار میں شاہی شاہ کی بے عزتی کی اور ابی سے عذابناک موت کی سزا دی جائے گی اچھا اس نے دربار میں کیا کیا تھا اس پہرے دار نے پوچھا اس معمول محافظ اور ملازم نے بھرے دربار میں شاہ ماربوتس سے شہزادی آرینہ کا رشتہ مانگا میرے ساتھ آنے والے پہرے دار نے جواب دیا بھلا اس احمق کی جرت تو دیکھو ظاہر ہے کہ شاہ ماربوتس اس کی اس حرکت پر برا فروختہ ہو گیا اور اس نے اسے قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا ابھی سے یہاں چند روز تک موت کے انتظار میں گھڑیاں گزارنی ہوں گی پھاٹک پر متعین پہرے داروں میں سے ایک نے ایک چابی نکال کر پھاٹک کا بھاری قفل کھول دیا اور میرے ساتھ آنے والے دونوں سپاہی مجھے لے کر اندر داخل ہو گئے اندر بہت سی کوٹریان بنی ہوئی تھی جن سب میں باہر سے تالے بنے ہوئے تھے اب میرے لئے یہ معلوم کرنا مشکل تھا کہ یہ کوٹریان خالی ہیں یا ان کے اندر کوئی قیدی موجود ہیں بہرحال مجھے بھی ایک کوٹری میں دھکیل دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پاؤں سے بندی ہوئی رسیاں کھول دی گئیں سپاہی مجھے کوٹری میں بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی اور میں نے باہر سے تالہ لگانے کی آواز سن لی دو دن تک میں کوٹری میں بند رہا شہزادی آرینہ کے محل میں میرے سابقا قید خانے کی طرح اس کوٹری میں بھی کوئی کھڑکی یا دریچہ موجود نہیں تھا کوٹری کی چھت بہت اونچی تھی اور چھت پر ایک روشندان بنا ہوا تھا جس میں موٹی موٹی سلاقی لگی ہوئی تھی اور یہاں وہی ہوا اور روشنی کا واحد ذریعہ تھا مجھے دن میں ایک بار کھانا دے دیا جاتا تھا اور وہ بھی دوپہر کے وقت اور وہ کھانا بھی مقدار میں اتنا کم ہوتا تھا کہ بمشکل ہی ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا تاہم ظاہر ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی تیسرے دن خلاف معمول شام ڈھلے میں نے کمرے کے دروازے کا تعلق کھلنے کی آواز سنی میں فوراں چوکن نہ ہو گیا یہ ایک غیر معمولی بات تھی کھانا دینے والا سپاہی دوپہر میں آ کر کھانا دے چکا تھا اور اب کسی کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کون آ سکتا ہی میں نے دل ہی دل میں سوچا دروازے کا تعلق کھلا اور پھر ایک چرچرہ ہٹ کے ساتھ دروازہ بھی کھل گیا تھا شام کا دھن لکا پھائل چکا تھا ایک سپاہی ہاتھ میں مشل یہ سامنے کھڑا تھا میں نے اسے پہچان لیا یہ ان دو پہرے داروں میں سے ایک تھا جنہیں میں نے پہلے دن قید کانے کے دروازے پر دیکھا تھا سپاہی کے اقب میں شہزادی تم میں نے حیرت سے کہا تم یہاں تک کیسے پہنچیں اور پھر تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی مجھے تمہاری محبت یہاں کھینچ لائی ہے فروز شہزادی آرینہ نے جواب دیا یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے پہرے داروں کو بڑی مشکل سے رازی کرنا پڑا ہی اور انہیں بھاری رشوت بھی دینی پڑی یہ تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہے فروز میں نے بڑی مشکل سے تم تک پہنچنے کی راہ نکالی ہے تم نے بھرے دربار میں جس جورت اور بے باقی کا مظاہرہ کیا ہی وہ اس شہر بلکہ اس ملک کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہی تم نے واقعی کمال کر دیا میں تمہارے اس جذبے کی بے انتہا قدر کرتی ہوں اور مجھے ہر صورت میں تمہاری زندگی عزیز ہے میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں خواہ تم میرے بن کر رہو یا نہ رہو خواہ تم مجھ سے دور رہو یا نزدیک رہو میرے لیے تمہاری زندگی بڑی چیز ہے اس لیے میں نے تمہارے فرار کا پورا بندوبست کر لیا ہی وقت زیادہ نہیں ہے خیت قانے کی عمارت کے باہر ایک برک رفتار گھوڑا تمہارا منتظر ہے تم یہاں سے نکل کر اس پر بیٹھ جاؤ اور جلد از جلد اس شہر کی حدود سے باہر چلے جاؤ مجھے امید ہے کہ رات ختم ہونے سے پہلے تم بہت دور جا چکے ہوگی میں تمہارے لیے یہی کر سکتی تھی فروز اور میں نے اس کا پورا انتظام کر دیا ہی میں تمہارا تہے دل سے شکر گزار ہوں شہزادی آرینہ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا لیکن تم یہ بات کیوں بھول جاتی ہو کہ میں تمہیں اپنا چکا ہوں میں تمہیں دلو جان سے پیار کرتا ہوں اور کسی حالت میں بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا میں اتنا خودغرض نہیں ہوں کہ اپنی جان بچانے کی خاطر تمہیں اس جہنم میں تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں پاگل مت بنو فروز آرینہ نے جواب دیا میں تمہارے ان جذبات کی قدر کرتی ہوں لیکن یہ وقت جذباتی بننے کا نہیں ہے بلکہ عمل کا وقت ہے تم قیت قانے میں ہو اور تمہیں نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہی آزوب کی تجویز پر میرے باپ نے تمہارے لیے بڑی سخت سزا تجویز کی ہے مجھے کسی سزا کی پرواہ نہیں میں نے جواب دیا تم یہ بات اس وقت شاید نہ کہتے اگر تمہیں پتا ہوتا کہ تمہارے لیے کس قدر خوفناک غیر انسانی اور ظالمانہ سزا تجویز کی گئی ہے میری حمد نہیں پڑتی کہ میں اس سزا کے بارے میں تمہیں بتاؤں شہزادی آرینہ نے کہا تم اپنے اندر حمد پیدا کرو اور مجھے اس سزا کے بارے میں بتاؤں میں نے اتمنان سے کہا میں ہر خبر سننے کا حوصلہ رکھتا ہوں میری فکر مت کرو فروس شہزادی آرینہ نے کام تیہوی آواز میں کہا تمہارے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ ایک بہت بڑے قد آدم برطن میں تیل کھولا جائے گا اور جب تیل کھول کر خوب اچھی طرح اُبلنے لگے گا تو پھر تمہیں رسیوں سے باندھ کر اس برطن میں ڈال دیا جائے گا اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے شاہ ماربوتس آزوب اور دربار کی عمرہ اور روسہ کی علاوہ مجھے بھی موجود رہنا پڑے گا یہی شاہ ماربوتس کا حکم ہے اور تمہیں معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا تم کسی بات کی فکر نہ کرو آرینہ میں نے ایک بار پھر مطمئن لہجے میں جواب دیا کچھ بھی نہیں ہوگا فروس تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ایرینہ نے خاصی درشتی سے کہا میں اتنی دیر تمہیں اس قدر اہم بات سمجھا رہی ہوں اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تمہارے لیے سزا تجویز ہو چکی ہے آج سے ٹھیک دو دن بعد سہ پہرکو شہر کے وسط میں واقعے میدان میں اس سزا پر عمل درامت کیا جائے گا میں چاہتی ہوں کہ تم ہر صورت میں اس سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے کہیں اتنی دور چلے جاؤ کہ یہ لوگ تمہاری گرد کو بھی نہ پا سکیں میں نے تمہاری فرار کا بندوست کرنے کے لیے کتنی مصیبت مول لے لی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں لیکن تم ہو کے حالات کی سنگینی کو سمجھنے کی بلکل بھی کوشش نہیں کر رہے ہو آخر تم سمجھتے کیوں نہیں جلدی کرو گھوڑا باہر تیار کھڑا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ جائے اور ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے سنو اے رینا میں نے سنجیدگی سے کہا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دو تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا ایک بات کان کھول کر سن لو فروز آرینہ نے بھرائیوی آواز میں کہا وہ لوگ تمہیں دیل کے کھولتے ہوئے برطن میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد کوئی موجزہ بھی تمہیں ہلاکت سے نہیں بچا سکے گا پھر میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارائکار نہیں رہے گا کہ میں بھی خود کو ہلاک کر لوں اگر تم اپنی ہلاکت کے ساتھ میری ہلاکت کے بھی درپائے ہو تو تمہاری مرضی نہ تو میں مروں گا اور نہ تم مروگی میں نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور تم یہ بھی دیکھ لینا کی شام ماربوتس اور سارے لوگوں کی موجودگی میں میں خود کو تمہارے لیے اہل ثابت کر دوں گا اس بزدل آزوب کی کیا مجال اور کیا حمد ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں حاصل کرنے کا خواب بھی دیکھ سکے اب تم اتمنان سے واپس جاؤ اور حالات کا انتظار کرو میرے بارے میں پریشان ہونا بلکل چھوڑ دو اگر تم موت کو بخشی گلے لگانے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں اس سے کس طرح روک سکتی ہوں آرینہ نے بھر رہیوی آواز میں کہا میں نے تو اپنی طرف سے سارے انتظامات مکمل کر لیے تھے پہرے داروں کو رازی کر لیا تھا گھوڑے کا انتظام کر لیا تھا اور تمہارے فرار کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا لیکن اگر تم خود ہی تعاون کرنے پر آمدہ نہیں ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں اچھا اب میں جا رہی ہوں تم سے اب دوسری دنیا میں ہی ملاقات ہوگی جہاں ہماری روحیں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گی اور پھر ہمیں کوئی طاقت ایک دوسرے سے جدہ نہیں کر سکے گی آرینہ آنسو بہادی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی مشل بردار پہرے دار دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اس نے آرینہ کے باہر نکلنے کے بعد دروازہ بند کر دیا تالے میں چابی گھومانے کی آواز آئی اور اس کے بعد چاروں طرف سنناٹا چھا گیا تالے میں چھا گیا